بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو ایلیٹ جو فنجی سائیڈ ہے بائر کمپنی کی فنجی سائیڈ ہے اور اس کے اندر اصل زہر فوسی ٹائل ایلومینیم ہوتا ہے اگر آپ کی فصلوں کے اندر جڑوں کے مسائل ہوتے ہیں جڑیں آپ کی فنگس کے حملے کی وجہ سے گلنہ سترنا شروع ہوجاتی ہیں تو آپ فوسی ٹائل ایلومینیم استعمال کریں بہت اچھے ریزالٹ آتے ہیں کاشکار بھائیو اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے سپرے کے اندر کتنی مقدار استعمال کی جاتی ہے اور اگر آپ ڈرینچنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے کون کون سی پرڈکٹ کے ساتھ کون کون سے زہروں کے ساتھ مکس کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے زہروں کے ساتھ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ فوسی ٹائل ایلومینیم جو ہے وہ تضاد بھی فنجی سائیڈ ہے اگر آپ اسے کچھ فنجی سائیڈ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرو گے تو یہ آپ کی فصل کے پتوں کو جلا سکتا ہے کاشکار بھائیو آج آپ کو مکمل معلومات دے رہے ہوں گے ویڈیو آخر تک دیکھے گا اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں پرڈکٹس کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بھائیو فوسی ٹائل ایلومینیم جو ہے وہ ایلیٹ کے اندر اسی فیصد ڈبلی او پی یعنی کہ پاورڈر فارم کے اندر ملتا ہے یہ ایک سسٹیمک فنجی سائیڈ ہے سسٹیمک فنجی سائیڈ وہ فنجی سائیڈ ہوتے ہیں جو کہ پورے پودے کے اندر گھومتے ہیں یعنی کہ جب اسے پتوں کے اوپر سپریہ کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ پتوں پر رہتی ہے پتوں کے اندر جذب ہو کے ٹہنیوں سے جڑوں سے زائلم فلوئیم کے ذریعے پورے پودے کے اندر گھوم جاتی ہے فنگس کے بیماری کسی بھی طرف سے اگر پودے کے اوپر حملہ کرے گی تو نہ صرف یہ اس بیماری کو ختم کر دے گی بلکہ یہ جو ایلیٹ جو فوسی ٹائل ایلومینیم ہے یہ پودے کے دیفنسیف سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ بیماریوں کے پودے جو ہے وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا ڈبل ایکشن ہوتا ہے ایک یہ فنگس کو ہی مارتی ہے ڈریکٹل ہی مارتی ہے دوسرا یہ پودے کو دیفنسیف سسٹم کو مضبوط کرتی ہے جس سے فنگس ختم ہو جاتی ہے کاشکا بھئیو آپ فوسی ٹائل ایلومینیم کا سپریہ کر کے اپنی فصلوں کے خاص طور پر جو جڑوں کے مسائل کالر رات، روٹ رات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اپنی فصلوں کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں کاشکا بھئیو اگر بات کی جائے کہ فوسی ٹائل ایلومینیم یعنی کہ ایلیٹ جو ہے وہ کون کون سی بیماریوں کے اندر موثر ثابت ہوتا ہے تو اسے آپ کالر رات، روٹ رات، فوٹ رات، انتھرک نوز، لیٹ بلائٹ جیسی بیماریوں میں اگر آپ اسے استعمال کرو گے کنٹرول کرنے کے لئے تو آپ کو بڑا اچھی ریزلٹ مل رہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ کون کون سی فصلوں کے اوپر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو مرچ کی فصل کے اوپر تربوز کی فصل کے اوپر ٹیمارٹر کی فصل کے اوپر کھیرہ، قدو کی فصل کے اوپر اس طرح کی فصلوں کے اوپر اور ساتھ میں اگر باغات کی بات کی جائے تو انار کے باغ کے اندر سیٹرس، انگور کے باغ کے اندر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی باغات کو، اپنی فصلوں کو فنگس والی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں تو آشکر بھائیو ایلیٹ کا آپ سپریے بھی کر سکتے ہیں اسے آپ ڈرینچنگ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ فلڈ بھی کر سکتے ہیں اگر سپریے کی بات کی جائے تو اسے آپ اگر آپ کی سولن لٹر کی ٹینکی ہے تو پچاس گرام فی ٹینکی ڈال کے آپ سپریے کرو گے آپ اکڑ کے اندر اگر سو لٹر پانی استعمال کرتے ہیں تو دو سو پچاس گرام فوسی ٹائل ایلومینیم یعنی کہ ایلیٹ جو ہے وہ آپ حل کر کے آپ اپنے ایک اکڑ کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں اگر ڈرینچنگ کی بات کی جائے تو ڈرینچنگ کے لئے آپ کو پانچ سو سے چھ سو گرام فی اکڑ جو ہے وہ ڈرینچنگ کرنی چاہیے اپنے کھیتوں کے اندر یا اپنے باغات کے اندر اسی طرح سے اگر فلڈ کی بات کی جائے تو پانچ سو گرام سے لے کے ایک کلو گرام فی اکڑ آپ اسے فلڈ بھی کر سکتے ہیں کاشکا بھئیو ایلیٹ جو ہے فوسی ٹائل ایلومینیم جو ہے وہ آپ کی فصلوں کو دس سے بارہ دن تک فنگس سے کنٹرول دیتی ہے اس کے علاوہ جب آپ اسے سپریے کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین سے چار دن کے اندر ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بات کی جائے کہ فوسی ٹائل ایلومینیم یعنی کہ ایلیٹ کو آپ کس کس پرڈکٹ کے ساتھ کس کس زہر کے ساتھ مکس کر کے سپریے کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ سپریے نہیں کر سکتے تو اس تمام کاپر والی فنجی سائیڈ ان کے ساتھ جیسے کہ کاپر آکسیکل رائیڈ وغیرہ کے ساتھ آپ اسے مکس کر کے سپریے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ اسے سلفر کے ساتھ مکس کر کے سپریے نہیں کر سکتے آپ فاسفوری کیسٹ کے ساتھ مکس کر کے سپریے نہیں کر سکتے لیکن آپ اسے منکوزیب اور پروپینیب کے ساتھ مکس کر کے آپ اسے سپریے کر سکتے ہیں کاش کبھی اگر آپ نے ایلیٹ کا استعمال کرنا ہے اپنی فسل کے اندر یعنی کہ فوسی ٹائل ایلومینیم کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس سے دو دن پہلے اور دو دن کے بعد بھی کپر والی فنجی سائیڈ یا سلفر والی یا پھر فاسفوری کے سڑ کا استعمال نہ کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اپنا خیال رکھے گا